موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین محترم ناظرین کرام ہم باقی الغرقت کے بارے میں جان رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے آج تک یہ مدینہ کی مرکزی قبرستان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا نہیتکم عن زیارت القبور ثم بدلی انہا ترق القلوب و تدمع العین فزوروہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے لہذا تم قبروں کی زیارت کیا کرو معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اپنی زبان مبارک سے اس کے اسباب یا اس کے فوائد بھی بیان کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کرتے تھے بقیو الغرقد جایا کرتے تھے اس لیے اگر آپ بقیو الغرقد کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے آپ وہاں جاتے تھے آپ مردوں کے لیے دعائیں کرتے تھے ان کے لیے استغفار کرتے تھے لہذا اس قبرستان کی زیارت کی فدیلت دوسرے مقبروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے اور مسلمانوں کا اس بات پر اجمع ہے کہ مدینہ کی زیارت کرنے والے کے لیے بقیو الغرقد میں آنا اور قبر والوں کو سلام کرنا مسنون عمل ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیارت کی دعا سکھلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا یہ ہے وہ کہتی ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین مننا والمستاخرین وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ یہ دعا ہمیں قبر کی زیارت یا قبروں کی زیارت کے وقت پڑھنی چاہیے زیارت کرنے والے کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ عام اہلِ بقی کے لیے دعا کرے جیسا کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّ اُمِرْتُ أَنْ أَدْعُ لَهُمْ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ان کے حق میں دعائیں کروں یہ روایت مسند احمد کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے زیارت کرنے والوں کو سنت نبوی کی مخالفت اور قبروں سے متعلق جو فیلی ہوئی بدعات ہیں خرافات ہیں ان سے کوسوں دور رہنا چاہیے خاص طور سے ایسے سعادت مند شخص کو جسے اللہ تعالی نے مسجد نبوی کی زیارت اور پھر بقیو الغرقد کی زیارت کا شرف بقصہ ہے جیسے قبروں کو چھونا یا قبروں سے تبرک حاصل کرنا یا قبروں کے پاس جا کر بیٹھنا یا وہاں نماز پڑھنا یا پھر مردوں سے حاجت برآری کی دعا ماغنی یا کسی قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا یا نوح و ماتم یا اسی طریقے سے آواز بلند کرنا گال پیٹنا گریبان چاک کرنا یا وہاں کی مٹی اٹھا کر وہاں کی خاک اٹھا کر لانا اور اسے شفا کا ذریعہ سمجھنا یہ سب جہے بدعات و خرافات ہیں بلکہ شرک بھی کچھ اعمال میں شامل ہو جاتا ہے لہذا قبروں کی زیارت کرتے وقت ان خرافات سے بچنا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے خواہ وہ بقی الغرقد کا قبرستان ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہو یا کوئی عام قبر ہو کہیں بھی مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہونی چاہیے صحیح حادث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی کی زیارت کیا کرتے تھے اور وہاں مدفون لوگوں کے حق میں دعا اور استغفار کرتے تھے اللہ تبارک تعالی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس روز میری باری ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر اٹھ کر بقی الغرقد جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَأَتَاكُمْ مَا تُعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِي الغرقد رواہ مسلم یہاں ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی دعا پڑھتے تھے اور اس کے بعد ان کے حق میں استغفار کرتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت میں ہے کہ اللہم اغفر لِأَهْلِ بَقِي الغرقد کہ اے میرے مولا تو اہلِ بَقِي الغرقد کو معاف فرما دے ناظرین کرام اب ہم زیارت کی اگلی جگہ دیکھتے ہیں شہدائے احود مقبرا شہدائے احود یہ مسجد نبیوی کے شمالی حصے میں مسجد سے قریب چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جبلِ احود اور جبلِ رومات کے پاس شاہ فہد روڈ پر ہے یہاں ستر سے زائد وہ صحابے کرام مدفون ہیں جو سند تین ہجری میں مشہور گزوِ احود میں شہید ہوئے تھے ان میں سے چند کے مشہور نام یہ ہیں سب سے پہلا نام ہے سید الشہدہ حضرتِ حمزہ رضی اللہ عنہ کا حمزہ ابنِ عبد المطلب ایسے ہی مصاب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ اور عمر ابن جموح رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ اجمعین شہدہ کی کثرت اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک ہی قبر میں دو دو تین تین شہیدوں کو رکھا گیا قبلے کی طرف پہلے ان کو رکھا جاتا تھا جنہیں قرآن پاک زیادہ یاد ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ان شہدہ کی زیارت کیا کرتے تھے اور صحابے کرام بھی ساتھ میں جاتے تھے زیارت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے کہ ہاتھی قبور اخوانینا یہ ہمارے بھائیوں کی قبریں ہیں امام احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اس قبر کی زیارت کی تھی اور وہاں شہدہ کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے دعا بھی مانگی تھی ظاہر ہے شہدہ احد سے گزوے احد کا خاص تعلق ہے تو زیارت کرنے والے کو اس گزوے کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنی چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس گزوے کے اسباب کیا ہیں اور اس گزوے کے نتائش کیا تھے گزوے کے اسباق اور دروس کیا ہیں ان تمام چیزوں پر نظر رکھنی بہت ضروری ہے محترم ناظرین کرام ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عربی قبائل میں قریش کی جو حیبت تھی جو ان کا روب اور دبدبہ تھا جزیرت العرب میں وہ چوپٹ ہو گیا تھا کب گزوے بدر کے بعد اور اس کی خلش وہ اپنے دلوں میں محسوس کرتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ہماری تو ساری عزت دعو پر لگا دی گئی ہے اس لیے وہ بدلہ لینے کے فراق میں رہتے تھے اور یوں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا بھی ان کا اصل مقصد تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اس لیے انہوں نے گزوے اہد کے موقع پر نہایت پلاننگ کے ساتھ اور منظم انداز میں بدلہ لینے کے لیے مدینے تک انہوں نے چڑھائی کر دی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکہ والے مرد و زن کے ساتھ ایک فیصلہ کن لڑائی کے لیے اہل مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اپنے ساتھیوں کے بیچ میں مدینے میں جہاد کا اعلان کر دیا مومنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کا وعدہ فرمایا اور اس کے ثواب اور عجر کا پختہ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے اس اہم گزوے کے لیے مشورہ کیا مشورہ اس بات پہ تھا کہ مدینے میں رہتے ہوئے ہی ان کا مقابلہ کیا جائے یا میدان میں نکل کر دو دو ہاتھ کیا جائے پہلی رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی یعنی آپ کا ارادہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا جائے لیکن نوجوان صحابہ اکرام جن کے رگوں میں گرمی تھی اور وہ باطل کا محتوڑ جواب میدان میں لڑھ کر دینا چاہتے تھے انہوں نے مشورہ دیا اور کہا کہ ہمیں مدینے سے باہر نکل کر اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اکثر صحابہ اکرام کی یہی رائے ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے چھوڑ کر صحابہ کرام کی رائے پر عمل کیا اور ان کے مشوروں کو ترجیح دی پندرہ شوال جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار ساتھیوں کو لے کر عہد کی طرف روانہ ہوئے لیکن عبداللہ ابن عبیب ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا اس نے راستے میں جا کر جب قریب پہنچ گیا مسلمانوں کا لشکر کفار قریش کے تب وہاں سے دکھا کر ایک بہانہ بنا کر وہاں سے واپس آ گیا اور کہا کہ ہمیں لڑائی کا تجربہ ہے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں کفار کے لشکر سے یا مکہ والوں سے کیوں ہم لڑائی کریں جب ہمارے بھی ایک بڑی پریشانی کی بات تھی اللہ کے رسول نے پھر بھی اپنے سات سو ساتھیوں کو لے کر کفار کے لشکر کے پاس جانا مناسب سمجھا اور احد پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہو گئے اللہ کے رسول نے مساب ابن عمر اور عسید ابن قدیر اور حباب ابن المندر کی قیادت میں لشکر کو تین دستوں میں تقسیم کرنے کے بعد نبی پاک نے اپنے ساتھیوں کو جہاد کی فضیلت سبر اور استقامت کی ترغیب دلائی اور اس کے بعد اللہ کے رسول اور اللہ کی خلاف ورزی کے انجام سے ڈھرائیا بھی رسول پاک جبل احد میں اپنے اس کے عقب میں موجود تھے جبل رومات جو احد کے سامنے اور اس کے دامن سے لگ کر ہے نبی پاک نے وہاں پر پچاس تیر اندازوں کو عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں متعین کیا اور انہیں یہ حکم دیا کہا ان رأیتمونا قد انتصرنا فلا تبرحو وان رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا یہ بہت بڑی بات تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ نے کہا دیکھو اگر تم یہ دیکھنا کہ ہم فتح پا چکے ہیں پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا اور اگر یہ دیکھ لینا کہ ہمیں مارا کاتا جا رہا ہے پھر بھی اپنی جگہ مت چھوڑنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کی خاص ہدایت تھی تیر اندازوں کو چنانچہ اب اس کے بعد گھمسان کی لڑائی حسب دستور شروع ہو جاتی ہے اور مسلمان اپنی ساری توانائی جھوک دیتے ہیں ابتدائی گھمسان میں مسلمانوں نے اپنی ساری توانائی نچوڑ کے جنگ پر سرف کر دی اور بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی ابتداء کی اللہ نے اس پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی دی اور کفار کا مضبوط لشکر جو اسلحوں سے لیس تھا اور بڑے گرور کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کیلئے آیا ہوا تھا وہ پسپا ہو جاتا ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اب مسلمان مال گنیمت سمیٹنے لگتے ہیں اور بھاگتے ہوئے لشکر کو دھوڑاتے ہیں جب اوپر جبل رومات والے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ اب تو ہم فتح پا چکے ہیں مال گنیمت سمیٹا جا رہا ہے نبی پاک نے شاید اسی کے لیے ہمیں یہاں روکا اپنی جگہ چھوڑ کر مال گنیمت لوٹنے میں لگ گئے اور حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے اور کفار کے لشکر کے اہم حصے کی قیادت کر رہے تھے یہ اسی تاک میں تھے اللہ کے رسول کے تیر اندازوں پر انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اب ظاہر ہے اتنی تعداد نہیں بچی تھی کہ وہ ڈٹ کر اس حملے کا جواب دے سکیں اس لیے جو بچے کھچے تیر انداز تھے انہیں پہلے شہید کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے پیچھے سے اٹیک کر دیا جاتا ہے اب مسلمانوں کے پیچھے سے جب حملہ ہو جاتا ہے لشکر پر تو مسلمان بوخلاہت کے شکار ہو جاتے ہیں افرہ تفری مجھ جاتی ہے یہاں تک کی اپنے اور گیر سمجھ میں نہیں آتے ہیں اپنی ہی تلواروں سے اپنے ہی لوگ شہید ہونے لگتے ہیں اب افرہ تفری کا یہ منظر ہے اور جبل رومات سے جو مضبوط پلاننگ کے تحت جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ ہم جن کے لئے جان نصار کرتے تھے وہی اب ہمارے بیچ نہیں ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس لئے یہ خبر بھی مسلمانوں کے لئے انتہائی مایوس کن خبر تھی اور اس کی وجہ سے بہت سارے صحابے کرام پست ہمتی کے شکار ہو گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ گھڑی بڑی مشکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرگے میں آگئے تھے لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اپنی انمول محبت کھڑے ہو گئے جیسے ڈھال ہو اور وہ تیر اس پہ آ کر روک رہے ہوں اپنے گوشت پوشت کے بدن پر تیروں کے حملے روکنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے اور جب مشرقین نے دیکھا کہ اب مسلمانوں سے فیصلہ کن لڑائی ممکن نہیں ہے تب انہوں نے لڑائی روک دی اور مسلمان بھی تھکان سے چور ہو گئے تھے اللہ نے مسلمانوں کے ہم و گم اور ان کے دلوں سے خوف و دہشت دور کرنے کے لئے ان پر ایک ہلکی سی اونگ تاری کر دی اور یہ بہت بڑی رحمت ثابت ہوئی مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کے لشکر کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانت نعاس یغش طائف من کم آل عمران آیت نمبر ایک سو چون کہ پھر اللہ نے اس گم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن و سکون کی نید آنے لگی ابو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں احد کے روز جن لوگوں کو اونگ آئی تھی نید تاری ہوئی تھی ان میں سے میں بھی تھا اور اس کی شدت ایسی تھی کہ کئی بار اس گھبراہت کے وقت میں پریشانی کے عالم میں میرے اوپر ایسی شدید اونگ تاری ہوئی کہ کئی بار میرے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر گر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے ساتھیوں میں سے ستر سے زائد لوگ اس گزوے میں شہید ہوئے اور کافروں کے لشکر سے پچیس لوگ مارے گئے تھے اور اسی انجام پر لڑائی ختم ہو گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم اور آپ کے ساتھیوں کو شدید نقصان پہنچانے کے بعد مشرقین کا لشکر جب اس نے دیکھا کہ فیصلہ کن لڑائی ممکن نہیں ہے تب وہ مکہ کا سفر اس نے شروع کر دیا لیکن بیچ میں جا کر انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے دائر نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کرایا کہ جو کل میرے ساتھ گزوے احد میں شامل تھے وہ لوگ آج پھر میرے ساتھ چلیں اور دشمنوں پر دوبارہ ہم اٹیک کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں جب انہیں خبر ملی کہ مسلمان ہم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں تو چپ چاپ وہاں سے مکہ کے لئے روانہ ہو گئے اور اس طریقے سے اس لڑائی میں یا اس گزوے میں بغیر فتح اور شکست کا فیصلہ ہوئے یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے میرے بھائیو اور دوستو یہ گزوہ انتہائی اہم گزوہ ہے اسلامی تاریخ میں اب ہمیں اس کے اسباق اور دروست پر غور کرنا چاہیے جو کی ہمارے انتہائی کام کی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کے لئے بے پناہ محبت کا ثبوت دیا تھا پہلا سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے بڑی جانساری دکھائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کیا تھا اور ایسی محبت کا ثبوت دیا جو تاریخ میں جس کی کہیں کوئی دور دور تک نظیر نہیں ملتی ہے صحابہ اکرام اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر دیوانہ وار لڑے تھے اور اپنے گوست پوست کے اس جسم کو حسار بنا لیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور بے مثال جانبازی دکھائی تھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم آپ کے دفاع میں میرا سینہ حاضر ہے ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ کے پشت سے ایسی حفاظت کر رہے تھے کہ ہر ہر تیر کو اپنے بدن پر لیتے جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہر درد جھیلتے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم پہاڑی کی چوٹی پر اس کی اونچائی پر ایک بار چڑھنے کا آپ نے قصد فرمایا لیکن آپ نہیں چڑھ سکے فوراً یہ منظر دیکھ کر تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ آپ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک طرح سے زینہ بن جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اپنے جانسار صحابی کے لئے فرماتے ہیں او جب تلحہ کہ تلحہ نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے جس نے اس کے لئے جنت واجب کر دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ شکل بھی ہے کہ گزوے احد میں بنو دینار کی ایک عورت کے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں ان کے والد بھی شہید کر دیے گئے اور ان کے بھائی تینوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ظاہر ہے ایک عورت کے لئے شوہر کی شہادت باک کی شہادت اور پھر بھائی کی شہادت کا گم کتنا بڑا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوچھتی ہیں کہ اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو ان کی کیا حالت ہے اللہ کے رسول نے کا اصرار کرتی ہیں انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیات ہیں اس کے بعد ان کی زبان سے بات نکلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد یہ ساری بڑی بڑی مسئیبتیں ہلکی ہو گئی ہیں میری نگاہوں میں میرے بھائیو اور دوستو تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں برداشت دکیں اللہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا ثبوت دینے اور اسلام کی خاطر قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب ہمارا وقت یہاں پورا ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور بقیہ باتوں پر بات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں